آج کی تاریخ میں آپ کا سواغت ہے میں ابحسار شربا رادہ ماں کا شیر آ گیا ہے یہ ایک ایسی کہانی ہے جو دھرم کے نام پر عام لوگوں کی آستھا کو لوٹنے کا پردہ فاش کرتی ہے رام رحیم کا قصہ ٹھنڈا نہیں پڑھا ہے دھر رادہ ماں نے اپنی سکریتہ بڑھا دی ہے اتر پردیش کے سنبھل میں رادہ ماں نے آستھا کا چڑھا ہوا لوٹنے کیلئے ایک بڑا کارکرم پیش کیا ہے دیش کی آستھا کو گمراہ ہونے سے بچانے کیلئے ہم آپ کو وہ کارکرم دکھا رہے ہیں تاکہ آستھا کے ان لوٹیروں سے آپ سابدھان رہے ہیں راکھے ماں کا شیر آ گیا منچ پر گھٹنوں کے بل موہ سے زبان باہر نکال کر گول گول کھومتا رادہ ماں کا شیر لال گاؤن میں پاؤں سے سر تر لال رادہ ماں اپنے پنجوں پر گول گول ناچ رہی ہیں منچ کے کونے پر بیٹھی مہلائیں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہیں اور منچ کے ایک کونے میں ایک مہلائیں ترہ ترہ کے بھجن نماغانے کا رہی ہیں یہ منچ اترپردیش کے سنبھل میں سجا ہے جہاں رادہ ماں کو کل کی مہتصو کا مہمان بنا کر کانگریس کے نیتا اور کانگریس کے ٹکٹ پر چناؤ لڑ چکے آچار پرموت کشنن نے بلایا ہے منچ پر لگاتار گولاپ کے پولوں کی بارش ہو رہی ہیں اور گانوں کے بیچ لگاتار ناچ چل رہا ہے اچانک ناچ رک جاتا ہے اور رادہ ماں منچ کے ایک کونے میں کھڑی نظر آتی ہیں وہ اپنے ایک ہاتھ کو کھولتی ہیں اور ترشون کو تھوڑا آگے کر لیتی ہیں منچ کے ایک کونے میں پگڑی لگا کر کھڑی ایک عورت کی اوڑ رادہ ماں کھورتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگتی ہیں رادہ ماں اپنے چہرے میں عجیب عجیب سے بھاؤ لانے لگتی ہیں اور وہ کچھ چلانے لگتی ہیں ان کے ہاؤ بھاؤ بری طرح سے بدلنے لگتے ہیں مانو وہ یہ دکھانا چاہتی ہیں کہ ان کے اوپر کوئی ادرشت شکتی آگئی ہے اور وہ اب کسی کے لیے بھی کچھ کر سکتی ہیں رادہ ماں پیچھے اور پگڑی پہننے والی عورت آگے بڑھنے لگتی ہیں بھجر جو انشور سے چل رہا ہے پگڑی وادی اور جھومنے لگتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیں وہ زمین پر گھٹنوں کے بال بیٹھ جاتی ہیں اور گردن ہلانے لگتی ہیں رادہ ماں کچھ دیر بعد اس عورت کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھ جاتی ہیں پھر رادہ ماں کے چہرے پر گصہ آنے لگتا ہے رادہ ماں جب شامت ہوتی ہیں تو وہ بھی بری طرح سے گردن ہلاتی ہیں اور منچ پر شیر بن کر بیٹھ ہی عورت اور رادہ ماں دونوں ایک سار گردن اور سر ہلانے لگتے ہیں موسیق موسیق موسیقی پھر شیر بانی عورت مدرہ بدلتی ہے اور وہ گھومنے لگتی ہے جب اس کا چہر کیمرے کے سامنے آتا ہے تو اس کے موہ سے زبان نکلی ہوئی ہوتی ہے ہاتھ عجیب سی مدرہ میں ہوتے ہیں ایسے جیسے وہ رادیما کا شیر ہو اور رادیما دیو پھر رادیما کھری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے شیر کی اور تریشون سے کچھ جھڑکنے کی ایکٹنگ کرتی نظر آتی ہے وہ شیر کو کچھ ٹاٹتے ہوئے نظر آتی ہے پھر شیر بنی عورت گھٹنوں کے بال آگے چلنے لگتی ہے رادیما اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے پھر منچ کے ایک کونے سے کوئی آدمی آتا ہے سفید رنگ کے کپڑوں میں جس کے ماتھے پر لال رنگ کی رادیما کی پٹی بندی ہوئی ہے اور رادیما کا شیر اس آدمی کو پیٹنے لگتا ہے اور پھر منچ پر شیر گھر جاتا ہے سیدھا لیٹ جاتا ہے پھر شیر سے مار کھانے والا آدمی رادیما کے سامنے جھک جاتا ہے رادیما اس کی پیٹ پر پیر رکھتی ہے اور پھر شیر کی چھاتی پر پیر رکھ کر کھڑی ہو جاتا ہے اس کے بعد رادیما دیجی سے اچھلتی ہے اور ناچنے لگتی ہے وہ مچ گول گول بھوئی طرح گھونتی ہے اتنا کیسے دیکھ کر کسی کو بھی چکر آ جائے رادیما کا ناچ رکھتا ہے تو منچ کے کونے سے گولاب کے پھولوں کی بہوچھاک دیج ہو جاتی ہے پھر رادیما کے شریع سے کچھ چیزیں گرنے لگتی ہے وہ انہیں اٹھا اٹھا کھا لوگوں میں پاٹنے لگتی اور ناچنے لگتی ہے لوگ رادیما سے پیسا چھلا چھلا کر گائی کا کو دینے لگتے ہیں تب منچ کے کونے سے اے گالی جیک اور بھیلی راؤن لیک ٹی شٹ پہن کر سامنے آتا ہے وہ کچھ پیسے رادیما پر نچھاور کرتا ہے رادیما اس کے ہاتھ سے وہ چھاور کے پیسے لیتی ہے یہ پانسو کے نئے نوٹوں کے گھڑی ہے پھر کچھ پیسے نکال کر اسی آدمی کو رادیما دے دیتی ہے آدمی رادیما کے پیسے لے کر منچ کے کونے تک جاتا ہے پھر رادیما ناچنے لگتی ہے اور اس پر نیوچھا پر پڑ جاتا ہے پھر تھوڑی دیر رادیما کے پھر ان کے ساتھ ایک ایک کر ناچنے لگتے ہیں رادیما کے پیسے لگتی ہے رادیما کے پھر ایک دیرہ سپن جاتا ہے اور رادیما اس کے دنچ میں تاجتی ہے رادیما کے پیسے لگتے ہیں مرحبا 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 ہے وہ سب رادے ماں کے آڈمبر کمپنی کا حصہ ہے اور یہ پوری نوٹنگ نیوچھاور بٹوارنے کے لیے ہے نیوچھاور پوری ہوتی ہے اور رادے ماں منچ مایا لپیٹ کر چلکی بنتی ہے اور فقط اسی مایا جال میں الجھے رہتے ہیں اور کچھ دنوں بعد اپنے آپ کو تھگا ہوا محسوس کرتے ہیں جس سے سعودھان کرنے کے لیے ہی ہم نے آپ کو یہ پورا ناٹک دکھایا سنبھل سے عوید الرحمان کی ریپورٹ راکھے ماں کا شیر آ گیا یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے